اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید سات قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سات قادری یوٹیوب چینل آج ہم ایک ٹرینڈ کی بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جہاں اس چینل کے اوپر ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں وہاں پر سوشل میڈیا کے بھی بعض ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں کبھی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر چلنے والے ایک ٹرینڈ کی آج بات کریں گے جو پاکستان میں بیک ٹرینڈ چل رہا تھا ٹویٹر کے اوپر بہت ہی بےہودہ اور گھٹیا ٹرینڈ تھا وہ تھا شلوار کا ٹرینڈ ہوا کیا ایک بےہودہ چیز منظر عام پر آئی اور وہ بےہودہ چیز یہ تھی کہ ایک عورت صرف قمیس پہنے ہوئی تھی بغیر شلوار کے اور وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ لکھتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بغیر شلوار کے پاکستان کی سڑکوں پر گھوموں نام علینا اس کو لے کر ٹویٹر کے اوپر ایک ہنگامہ مچ کیا جہاں کچھ لوگ افکورس اس قسم کے لوگ تو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ہر گندگی کو بےہودگی کو غلازت کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اور بہت ساری تعداد ان لوگ کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی اور سماجی دونوں قسم کی اقدار کو یہ چیز پامال کرتی ہے ہم اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے اور اس پروسس میں ہو سکتا ہے کچھ اور ادارے بھی ہوں کہ یہ کیا بکواس ہے پاکستان میں یہ کس قسم کی بےہودگی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں تو جہاں لوگوں کا غیز و غضب اور غصہ تھا وہاں پر ایتھارٹیز بھی انوالو ہو گئیں پتہ یہ چلا کہ ایک فیک اکاؤنٹ تھا جسے کسی نے لانچ کیا تھا پاکستان سے یا پاکستانیوں کے متعلق کہ پاکستان میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی تھرڈ ڈگری لور ڈگری کی کوئی موڈل ہوگی مشہور ہونے کے لیے ٹرنڈ چلا رہی ہے اصل میں بات کیا نکلی کہ یہ خاتون کا تعلق پاکستان سے ہے ہی نہیں یہ پاکستان کبھی آئی نہیں پاکستانی شہری بھی نہیں ہے نہ رہی ہیں کبھی ان کا تعلق ہے بھارت سے اور یہ بھارت کی کوئی موڈل ہیں وہاں پہ کوئی انہوں نے فوٹو شوٹ کر آیا تھا اس میں اس قسم کے انہوں نے لباس پہن کر اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیے تھے ان کے اکاؤنٹ سے یہ پکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے کسی نے نام چینج کر کے علینا نام سے ایک ٹوٹر کا اکاؤنٹ بنا کر ان تصویروں کو لوڈ کیا اور اس کے بعد یہ شلوار کا ٹرنڈ چلایا اور یوں جو ہے بات کیا تھی اور کیا بن گئی اب آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا ایک الگ ماحول ہے بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے لیکن وہ پورے آبادی میں ایک سمال پرسنٹیج ہے مینورٹی ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے قسم کے لوگ مختلف لیول پر مختلف کام کرتے رہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں وہاں کے موویز کا کیا حال ہے وہاں پر موویز میں کام کرنے والے سو کالڈ مسلمان ایکٹرز کا کیا حال ہے کوئی گنیش کی پوجا کر رہا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کوئی گھر میں پوجا کر رہا ہے گھر میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے اپنے بچوں کو پوجا بھی کروا رہا ہے قرآن بھی پڑھا رہا ہے عجیب آوا بھی گھڑا رہا ہے مسلمانوں کے ہندووں سے شادی کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو اینیوے کہنے کا مقصد ہے کہ بات کی تحقیق کیا کریں پھر پھیلائے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ